اسلام علیکم اے وی پی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں قرط الانچیما سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیر اعظم امران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیڈی کا اجلاس محرم اور ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں صوبائی وزرعالہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے صوبوں میں کرونا کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ سمیت ان سی او سی کی جانب سے کرونا مریضوں کے حوالے سے دادہ شمار پر بندی رپورٹ پیش کر دی گئی کراچی میں موسطہ دھائی بارش کا سلسلہ جاری ہے سابقہ 89 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا بارش کے باعث متعدد سڑکیں اشارہیں طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا اب ڈیم میں بھی پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش ختم اس پل ویگ کھول دیا گیا شدید صلابی صورتحال میں فوج اور انجرز کی ستر ٹیم امدادی کاموں میں مصروف شہریوں کو حفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی کراچی میں شدید بارشوں سے متاثرہ فراک امرجنسی طبیع امداد خوراک اور شیلٹر فوری فراہم کرنے کی ہدایت بجلی گیس کی بنیادی صورتوں کی فوری بحالی کیلئے چیئرمن ایم ڈی این اے کے کو خصوصی ہدایات جاری کرنی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے متعدد ٹویٹس میں کہا کراچی میں جاری رسکی اور ریلیف آپریشن کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں شہریوں کو درپیش مشکلات سے مکمل طور پر آگاہ ہوں سندھ حکومت کے جانب سے جو بھی مدد مانگی جائے گی وہ ہنگامی بنیادوں پر فراہم کی جائے گی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد امر کا ٹویٹ کہا وزیراعظم نے وزیرا سندھ کو عوام کے ریلیف کے لیے مدد کی یقین دہانی کرائی ہے کراچی میں بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے ایک بار پھر مضبوط مقامی حکومتوں کے نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے وفاقی وزیر سائنس این ٹیکنالوجی کا ٹویٹ کہا ملک کو انیس سو پینتیس میں بنایا گئے نظام کے تحت نہیں چلایا جا سکتا سیاسی جماعتوں کو اس معاملے پر سوچنے کی ضرورت ہے وفاقی حکومت نے شوگر کمیشن اور اس کی رپورٹ کردم قرار دینے کے سندھ ہائی کورٹ کا فیصہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اپیل میں موقف اکتیار کیا گیا کہ کمیشن کی رپورٹ فیکٹ پائننگ رپورٹ ہے جس کو قردم قرار نہیں دیا جا سکتا کابینہ کا فیصلہ حتمی اور سب پر لاغو ہوتا ہے کمیشن کا نوٹفیکیشن دوبارہ جاری کرنے سے اس کی تحقیقات پر کوئی اثر نہیں پڑتا آئین و قانون کی اکمرانی حکومت کی اولین ترجیح ہے گوونر پنجاب کی وفاقی وزید دفاع سے ملاقات کے دوران گفتگو کہا امران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ملکی ترقی و خوشحالی ان کا میشن ہے ایف ای ٹی ایف قوانین پر آپوزیشن کا رویہ ملکی مفاد میں نہیں حکومت کسی پریشر میں آنے والی نہیں ایف ای ٹی ایف میں بھارتی منصوبے کو ناکام بنائیں گے منصوبوں کے تعمیراتی کاموں میں میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا وزید دفاع پنجاب کی ساہیوال میں بکلا تاجروں سنتکاروں پارٹی ہوتے داروں سے ملاقات کے دوران گفتگو کہا تاجر برادری کی سہولت کے لیے ہر اقدام کریں گے فلائے آمہ کے منصوبوں کو مکررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا ساہیوال کو موٹرو بیسے لنک کریں گے ملک بھر میں کرونا کیسیز میں نمائے کمی دو لاکھ اناسی زار نو سو سنتیس افراد سے ہتیاب ایکٹیف کیسیز کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو تینتیس رہ گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو پندرہ مصبت کیسیز سامنے آئے جبکہ نو افراد جان کی بازی ہار گئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے دو کروڑ چیالیس لاک سے زیادہ افراد متاسے جبکہ حلاقتوں کی تعداد آٹھ لاک پینتیس ہزار سے بڑھ گئی اب تک ایک کروڑ ستر لاکھ سے زائد مریض سے ہتیاب ہو گئے متاثرہ ملکوں میں امریکہ ورازیل و بھارہ سر فہر حصت ہیں وزارت قومی وزائی تحفظ و پاک آرمی کی مشترکہ ٹیموں کا انصدادی ٹیڈی دل آپریشن جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تھرپارکر اور اسپیلا میں دو سو اسی ہیکٹر رگبے پر کنٹرول آپریشن کیا گیا چھ ماہ میں یارہ لاکھ اکیس ہزار تین سو اٹھتر ہیکٹرز رگبے پر سپری کیا گیا ہے اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو مریقہ نومی دل سی محرم کے موقع پر خصوصی ریسکیو امرجنسی کور پلان جاری یوم اشورہ پر ایک سو ستر سے زائد ریسکیو الکار خصوصی ڈیوٹی سر انجام دیں گے تمام مجالز کی گزرگاہوں کے ساتھ سپیشل ریسکیو پوست قائم کی جائیں گی ہیڈ لائنز آپ نے جانی پڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں محرم اور ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں صوبائی بزرعالہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے جبکہ سیول اور اسکی اداروں کے آرہ حکام بھی اجلاس میں شریک تھے اجلاس میں صوبوں میں کرونا کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ سمیت ان سی او سی کی جانب سے کرونا مریضوں کے حوالے سے اداد و شمار پر مبنی رپورٹ پیش کی گئی جبکہ ملک میں کرونا کی روک تھام اور اسپطالوں کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی اجلاس کے دوران ملک میں محرم کے حوالے سے حکمت عملی سے اگاہ کیا گیا اور محرم کے جلوسوں کے دوران ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی حکمت عملی کا بھی جائزہ لیا گیا کراچی میں موسادہ بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث متعدد سڑکیں اور شاراہیں طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ہب ڈیم میں پانی زکیہ کرنے کی گنجائش ختم ہوگی اور ڈیم سے پانی کا اخراج شروع ہو گیا ہے محکم وارٹر اور سیوریج کے مطابق تیرہ سال بعد ہب ڈیم مکمل طور پر بھرا ہے ہب ڈیم میں تین سو تالیس فٹ پانی زکیہ کرنے کی گنجائش ہے اس پیل ویسے پانی کا اخراج ہب ندی کے ذریعے تقریبا ساٹھ کلومیٹر بعد سمندر میں گرے گا دزامین بطور احتیاط ہب ڈیم کے قریب علاقوں میں رہائش وزیر افراد سے محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی اپیل کی ہے اور شہریوں سے بھی کہا ہے کہ وہ ہب ڈیم اور ندی سے دور ہیں مونسون سسٹم کے تحر شہر قائد میں جاری گرز کے مہینے میں حال یا بارشوں کے باعث بارشوں کا سابقہ نوازتی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے شدید سلابی صورتحال میں فوج اور رینجرز کی ستر ٹیم امدادی کاموں میں مصروف ہیں فوج اور رینجرز کے دستے متاثر افراد کو مدد فراہم کر رہے ہیں کہ پاک آرمی کے جانب سے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے شہر میں تفانی بارشوں سے نظام زندگی شدید متاثر ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی میں شدید بارشوں سے متاثر افراد کیلئے جاری ریسکیو اور ریلیف اپریشن کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں شہریوں کو درپیش مشکلات سے مکمل طور پر آگا ہوں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے متعدد ٹویٹس ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر ریلیف اور ریسکیو اپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں اور چیئرمن اینڈی ایم اے اور گورنر سن سے تازہ ترین صورتحال سے اگاہ رہنے کیلئے مستقل رابطے میں ہیں وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے چیئرمن اینڈی ایم اے کو ہدایت کی ہے کہ وہ نہ صرف فوری طور پر پھنسے ہوئے لوگوں کو بچائیں بلکہ تمام ضرورت مندوں کو ہنگامی امداد خوراک اور رہائش بھی فراہم کریں انہوں نے کام متاثرین کو امرجنسی طبیعی امداد خوراک اور شیلٹر فراہم کرنے کی عدائت کی ہے بجلی گیس کی بنیادی سلطوں کی فوری بحالی کے لیے چیئرمن اینڈی ایم اے کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں وزیراعظم نے کہا کہ سلاب کا عبائز پیدا ہونے والے مسائل کے مستقل حل کے لیے مکمل منصوبے کا اعلان کریں گے نالوں کی صفائی نکاسی آپ کا نظام بہتر کرنے اور کراچی کے شہریوں کو پانی کی فراہمی کا نظام بہتر بنائیں گے کراچی کی عوام کو مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ترقی اصلاحات اور خصوص اقدامات اسد عمر نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے وزیراعظم سے بات کی ہے اور وفاق سندھ حکومت کو عوام کی مدد کیلئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو بھی مدد بانگی جائے گی وہ ہنگامی بنیادوں پر فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے وزیراعظم سندھ کو وفاق اور اس کے اداروں کی جانب سے بارش کی تباہ کاری سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے سندھ حکومت کو جو بھی مدد چاہیے فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے گورنر پنجاب چودی محمد سرور نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی حکومت کی اولین ترجی ہے امران خان کا کوئی ساتھی ایجنڈا نہیں بلکہ ملکی ترقی اور خوشحالی ان کا مشن ہے وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک سے ملاقات کے دوران گورنر پنجاب نے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ کے اندر باہر کسی پریشر میں آنے والی نہیں انہوں نے کہا کہ فی ٹی ایف قوانین پر آپوزیشن کا رویہ ملکی مفاد میں نہیں ہے سیاسی مخالفین ذاتی اور سیاسی نہیں قومی مفادات کو ترجی دیں اور آپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر باہر مصبت کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ فی ٹی ایف میں بھارتی منصوبے کو نقام بنائیں گے آئین اور قانون کی حکمرانی حکومت کی اولین ترجی ہے انہوں نے کہا کہ ملک کو عدم استقام کا شکار کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع پر ویس خٹک نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک کو ترقی یادتر خوشحال بنا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ سیسولوں کی اس سیاست کرتے ہیں ملک و موشری سمیت دیگر مسائل سے نجات دلائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان بزار نے کہا ہے کہ تاج برادری اور سنتکاروں کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے فلائے آمہ کے منصوبوں کو مقررہ مدد کے اندر مکمل کیا جائے گا جبکہ منصوبوں کے تعمیراتی کاموں میں آلہ میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا سہیوال میں وکلا تاجروں سنتکاروں اور پارٹی عہدداروں سے ملکات کے دران گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ منجاب کے ہر شہر کا دورہ کر کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رکھتا جائزہ لے رہا ہوں سہیوال کو موٹر ویس سے لنک کریں گے سمندر انٹرجین سے سہیوال تک رابطہ سڑک تعمیر کی جائے گی اس منصوبے پر عمل درامت کے لیے متعلقہ داروں سے فوری رابطہ کریں گے اسمان بزار نے کہا کہ بکلا اور صحافیوں کے لیے ہر ڈویجن میں کالون ہی بنائیں گے انہوں نے سہیوال رنگ روڈ کی جلد تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس زمن میں ترجیحی بنیادوں پر فرنڈز ہیے جائیں گے اس کے علاوہ انہوں نے ڈسٹرک ہیڈ کارٹر اسپتال سہیوال کے اپگریڈیشن کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ اسپتال میں علاج مولجی کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے وزیراعلا بنجاب نے کہا سہیوال کے اسپتال اور میڈیکل کالج کو اضافی فرنڈز دیے جائیں گے انہوں نے سہیوال شہر کے سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام جلد مکمل کرنے کے لیے ہدایات بھی جاری کی وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی چودی فواد حسین نے کہا ہے کہ کراچی میں بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے ایک بار پھر مضبوط مقامی حکومتوں کے نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ باعث کروڑ کی عبادی کے اس ملک کو انیس سو پینتیس نے بنائے گئے نظام کے تحت نہیں چلایا جا سکتا وسائل اور مقامی ضروریات کو وسائل کو سمجھنے والا اہل ارگنائزیشن نیٹ برک ضروری ہے روایتی صوبائی انتظامیاں خصوصا جب وزرعالہ اونچے درجے کے ہوں فسی عبادیوں اور علاقوں کے انتظامیاں معاملات نہیں چلا سکتے انہوں نے کہا کہ آج اگر شہری سے اولتیں نہیں دیں گے پولیس کا نظام تباہ ہے تعلیم اور صحت کا نظام تسلیب بخش نہیں ہے تو اس کی وجہ صوبائی حکومتوں کی نون پرفارمنس ہے اسی سیاسی جماعتوں کو اس معاملے پر سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے خبر دیں چینی اوٹ سے جہاں ڈپٹی کمیشنر محمد ریاض کی حدایت پر ممکن اصل آپ کے پیشنے سے صلح بھر میں تمام انتظامی حفاظت اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں حفاظتی انتظامات کے سلسلے میں جلے انتظامیہ پولیس ریسکیو ون ون ٹو ٹو دیگر مطلقہ محکموں نے تیاری مکمل کر لی ہے جبکہ ریسکیو ون ون ٹو اور دیگر اداروں کے جانب سے تحصیل چینی اوٹ کے مختلف علاقوں میں دریائے چناب کے قریب فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دی گئے ہیں جہاں پر ریسکیو الکار اور دیگر عملہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے دوسری جانب سے گلکل بلتستان میں بھی پیشلے چوبیس گھنٹے سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے ان بارشوں کی وجہ سے کرا کرم ہائیوے لالپڑی اور دیامر کے مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہر قسم کی عام دورت بند کر دی گئی ہے ترجمان جی بی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی زبیر احمد کا کہنا ہے کہ ان بارشوں کی وجہ سے لالپڑی گلگل کے مقام پر ایک ٹرک لینڈ سلائڈنگ کی ضد میں آ گیا جس سے ایک شخص جانب ہے جبکہ ایک زخمی ہو گیا گلگل بلتستان کے مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ اور سلاب کی وجہ سے کھڑی فستوں اور درختوں کو کافی نقصان پہنچا ہے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ شہراء کو کھولنے کے امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں بزارت قومی غزائی تحفظ اور پاک آرمی کی مشترکہ ٹیموں کا انصداد تیڈی دلخ کے خلاف اپریشن جاری ہے نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر سے جاری تفصیلات کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹر میں دو لاکھ انیس ہزار نو سو اکتیس ہیکٹر رگبے کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے چوبیس کھنٹر میں تھرپارکر اور اسویلہ کے دو سو اسی ہیکٹر رگبے پر کنٹرول اپریشن کیا گیا گزشتہ چھ ماہ میں گیارہ لاکھ اکیس ہزار تین سو اٹھتر ہیکٹر رگبے پر سپریک کیا گیا ملک بھر میں کرونا کیسیز میں نمائع کمی آ رہے ہیں اب تک دو لاکھ انیس ہزار نو سو سینتیس افراد سے ہتیاب ہو چکے ہیں نیسٹر کمان این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین ادادہ شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کی ایکٹیف کیسیز کے تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو تین تیس رہ گئی گزشتہ چوبیس کھنٹر کے دران چار سو پندرہ افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ادادہ شمار کے مطابق پنجاب میں دو ہزار بیس سن میں تین ہزار دو سو ترپن اور خیبر پکتون قومیں نو سو چونسٹر مریض زیر علاج ہیں بلوچستان میں نو سو پینسٹ اور عسامباد میں چار سو اسی کیسیز باقی رہ گئے ہیں گلگل بلتستان میں تین سو سنتیس جبکہ ازاد کشمیر میں فال کیسیز کی تعداد ایک سو چودہ رہ گئی ہے گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دران ملک بھر میں نو افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد موات کی مجمع تعداد چھ ہزار دو سو تر آسی ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ چھالیس لاکھ اٹھائیس ہزار نون سو ایک ہو گئی جبکہ وباہ سے اب تک آرٹھ لاکھ پینتیس ہزار چھ سنتالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں ایک کرو ستر لاکھ چورانوے ہزار آرٹھ سو اٹھ سٹھ افراد سے ہتیاب ہوئے ہیں وائرس امریکہ میں ساٹھ لاکھ چالیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے جبکہ برازیل میں مریضوں کی تعداد سنتیس لاکھ چونسٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے بھارت میں اب تک تنتیس لاکھ ستاسی ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں وفاقی حکومت نے شوگر کمیشن اور اس کی رپورٹ کل ادم قرار دینے کے سندھ ہائی کورٹ کا پیسہ سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا ہے جو میں رات کو ٹوڑنی جرنر کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ کے پیسے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائے کر دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے جس کو کل ادم قرار نہیں دیا جا سکتا اپیل میں موقع اختیار کیا گیا کہ وفاقی کابینہ کے سامنے وزارت داخلہ کی بھیجی گئی سم ری پروسریجن ماملہ ہے کابینہ کا فیصلہ حتمی اور سب پر لاغو ہوتا ہے کمیشن کا نوٹفیکیشن دوبارہ جاری کرنے سے اس کی تحقیقات پر کوئی اثر نہیں پڑتا اپیل میں سوال اٹھایا گیا کہ کمیشن کی رپورٹ پر جب تک حتمی عمل درامت نہیں ہوتا تو کس طرح ملز مالکان کے حقوق متاثر ہوئے ملز مالکان کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے خدشے پر کمیشن کی کاروائی کو نہیں روکا جا سکتا پاکستان چیلی کمیونکیشن آثورٹی نے یوٹیوب کو پاکستان میں غیر اخلاقی فہاشی اور اریانی اور نفرت انگیزی پر مبنی مواد کو فوری طور پر ہٹانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں پی ٹی اے کے جانب سے یوٹیوب اور موجود نام و ناصف غیر اخلاقی فہاش مواد کے انتہائی منتی اثرات کے پیش نظر اور نفرت انگیز تقریر اور فرقہ ورانہ مواد کی موجودی کی ودولتی ہدایت جاری کی گئی ہے یوٹیوب کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مواد کی نگرانی کے لیے ایک محصر اور متعدل حکمت عملی اختیار کریں تاکہ پاکستان میں انتشار پھلانے والے مواد تک رسائی کو روکنے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی مواد کا پتہ لگانے اور حضف کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جا سکیں خبر شامل کریں گے مریض ایجان ریس کیو ون ون ٹو ٹو نے نومی اور دسی محرم کے موقع پر خصوصی ایجان کی امرجنسی کور پلان جاری کر دیا ہے انچارج ایمرجنسی افیسر حمزالی خان نے تمام بوئنگ انچارجز کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ روٹین ایمرجنسی کے ساتھ محرم میں تمام اجاریز کو ایمرجنسی کور فراہمی اولین ترجی ہے انہوں نے کہا کہ یوم اشورہ پر مری میں ایک سو ستر سے زائد ریس کیو الکار خصوصی ڈیوٹی سر انجام دیں گے محرم اور یوم اشورہ کے دوران تمام ایمرجنسی وہیکلز اپریشنل ہوں گی جنہیں ایمرجنسی ایمبلینسی فائر وہیکل اور ریس کیو وہیکل شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ ریس کیو الکاروں کی چھٹیاں بھی محدود کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ یوم اشورہ پر تمام اجاریز کی گزرگاہوں کے ساتھ سپیشل ریس کیو پوست قائم کی جائیں گی خبرنامے سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ